دنواد صحابتی مہدے دیش کی بدلی ہوئی پرستیتیوں میں آپ شیئر پر وراجمان ہیں اور ریل بجٹ کے اوپر پارٹی کی طرف سے مجھے بولنے کا اثر دیا میں آپ کا آب ہار وقت کرتا ہوں صحابتی مہدے پہلے کافی وقتوں نے بہت بستار سے ریلوے کے اوپر چچا کی میں بھی منسٹری آف ریلویز کی ڈیمانٹس اور گرانٹس 2021 کے سمرتن میں یہاں صدر میں کھڑا ہوا ہوں صحابتی مہدے پورے دنیا میں ہندوستان کی ہماری ریلویز جو ہے اس کا نمبر بھیلے ہی تیسرا لگتا ہے جو پورے دیش کے اندر ریلویز ٹریک بچھا ہوا ہمارا نمبر تیسرا ہے لگ بگ 68000 کلومیٹر کا ریل مارک ہمارے دیش میں لیکن ہم لوگوں کو یاترہ کرانے میں دنیا میں پہلے نمبر پر 840 کرون لوگوں کو 68000 کلومیٹر کے ریلویز ٹریک کیو پر ہماری ریلویز ہر سال یاترہ کراتی میں سدن میں آپ کے مادیم سے اس دیش کے پردان منتری مانی نرین موڈی جی اور چونکہ ریلویز کا ہمارا بجٹ پہلے الگ آتا تھا مک بجٹ کے ساتھ کلوب ہوا ہے مک بجٹ میں ریلویز ہمارا آتا ہے میں ویت منتری نرملا سیتارمن جی اور ریل منتری مانی پیوش گویل جی ریل راج منتری جی میں بہت اردہ سے آبھار وقت کرتا ہوں بھی نندر کرتا ہوں کی لگاتار پچھلے پانچ چھ سالوں سے ریلویز نے اتروتر پرگتی کی ہے کئی شیطوں میں مائلس ٹول اسطحپک کیے ہیں اور مجھے لگتا ہے ساید اس مہان سدن میں اگر ہم ریلویز کے ان ہجاروں ہجار کرمچاریوں کا علیک نہیں کریں گے جن کے کارن اس دیش میں اگر ہم کو سرکشت رکھنے کا کام ہماری سینہ کرتی ہے تو ہندوستان میں چوبیس گھنٹے پورا ہفتہ تین سو پیسٹ دن اگر ہمارا ریلویز کا پہیہ نہیں رکھتا تو وہ ان سامرسوان کرمچاری عدکاریوں کی وجہ سے جو لگتار اس دیش میں ریلویز کے مادیم سے کلیانڈ ریلویز کے کلیانڈ کے لیے اس دیش کے یاکریوں کی سیوہ کرنے میں اپنے جیون کا مہتپون یوگدان دیتے ہیں ہم ان کا بھی ابھی نندن کرتے ہیں سواپتی مہد ہے اس سزن کے مادیم سے ریلویز ہمارے مک وجہ میں جو ریلویز کے لیے پراؤدھان کیا گیا ہے دوہجار بیس اکیس کے لیے لگوٹ ستر ہزار کروڑ کا پراؤدھان ریلویز کے لیے ہمارے وجہ میں کیا گیا ہے اور ون پوائنٹ سکس لیک کروڑ کا پونج گت ویائی کا پراؤدھان ہمارے وجہ میں مجھے لگتا ہے بہت بستار سے جو فننسیل ہمارا اسٹرکچر ہے اس پر بہت جانے کی عوشتہ نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اب یہ سمجھ آگیا ہے کہ ریلویز جس گتی سے اس دیش پر بہتری کے لیے کام کر رہا اس کے صحیح کی عوشتہ ہے نئے بجہ میں بارہ ہزار کروڑ روپے کا نئے ریل لائنوں کے لیے پراؤدھان کیا گیا مجھے لگتا ہے اسے اور بڑھانے کی عوشتہ تھی اور آگے آنے والے سمجھ میں جب ویتی پرواندن ویستی استطی بہتر ہوگی تو شاید نئے ریل لائنوں میں جو ویائے ہم کرنے جا رہے ہیں بارہ ہزار کروڑ اس کو شاید اور ریل منترالے کو اور پیسہ ملے گا ویت منترالے سے ایسی اپکشا کے ساتھ میں آپ کے سمجھ ہی بات رکھتا ہوں اس دیش میں ڈبوں کے اندر جو ہماری یاتری سواری ڈبے ہیں اور بہتر انجن اس کے اوپر بھی لگتار منترالے نے ملیسٹری نے اور سرکار نے کام کیا ہے سولہ سو پچاس کروڑ روپے کا پراؤدھان نئے ڈبوں اور انجن کے لیے بھی کیا گیا ہے سب سے مہتپور سواپتی مہدے اس دیش میں ریلوے نے کرایا نہیں بڑھایا بہت آنسک کرایا وردی کے باتذورت سبدہوں کے اوپر لگتار ہماری سرکار نے اور ریلوے بھاگنے ایک کام کیا ہے سب تائیس سو پچاس کروڑ روپے کی ایک بڑی راستی یاتری سبدہوں کے اوپر ریل بجٹ میں پراؤدھان کیا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر بھوٹس میں اور بڑھایا جائے گا تو شاید انوچت نہیں ہوگا دو لاکھ پچیس جار چھہ سو تیرہ کروڑ پر چالن سے آئے ہوتی ایک بڑی آئے کا آدھار ہمارا ریلوے ہے اور یہ پچھلے انیس بیس کے مقابلے نائن پوائنٹ سک پرسنٹ اس میں بڑھوتری بھی ہوئی ہے بردی ہوئی ہے لیکن ریلوے ہمارا آئے کا سادھن نہیں ہماری سرکار نے اس دیش میں ایک طدر وقصد کیا ہے کہ جرور ہی نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم ایک آئے کا سادھن بنائیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جنتا کی صفدہ کے لیے جنتا کی حد کے لیے اس دیش میں ہماری سرکار نے چلائی ہے ریلوے اس میں سے ایک مادلیہ میں سب سے مہتپور نیونے جو مجھے لگتا ہے بجٹ میں کیا گیا ہے کہ ریلوے کے پاس سرپلس لینڈ بہت ہے ریلوے پڑھ رہی ہوں گے کنارے پورے ہندوستان میں ہجاروں ہجار اکڑ جمین ہجاروں کلومیٹر کے چھتروں پھیلی ہوئی ہے ہماری سرکار نے جو سور ہو جا کے سوہن ترستاپت کرنے کا ایک پروگرام بنایا ہے مجھے لگتا ہے اس سے بہتر نیونے پہلے کبھی ریلوے ترانے نہیں لیا ہوگا اس سے دو کام ہوں گے اٹھکرور سے مکتی ملے گی سرپلس لینڈ کا ہم بہتر اپیوگ کر پائیں گے اور دوسرا جو ہم ہمارے جو مہنگے سادنوں سے بجلی کا ہم اپادن کرتے ہیں اس بجلی کی بچت کرتے ہوئے ہم سولر پاور کو بجلی کو سور ارزا سے بنی ہوئی بجلی کا اپیوگ ہم ریلوے بھی کرے گا اور سرپلس بجلی کو ہم باہر بجار بیچ کر ریلوے کی آئے بڑھانے کا بھی کام کر سکتے ہیں لگتار کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں اکباروں کے مات جم سے بھی اور صدر میں چرچہ کے دوارہ بھی کہ پی 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 مولڈ پر لوگ کئی بار کا راکش کرتے ہیں ہماری سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ایک سو پچاس ٹرین کے آس پاس جو ہے نیجی بھاگیداری اور ان کو سنچالن کریں گے مجھے لگتا ہے نیجی شیطر پرائیوٹ سیکٹر پوری دنیا میں ہم دیکھیں ہندوستان میں بہت سی چیزیں ہیں جو سرکار سنچالت کرتی ہیں لیکن سارے جو ڈیولپ کنٹری ہیں یورپ کے دیش ہیں جو وکست راشت ہیں وہاں سار کام سرکار نہیں کرتی ہیں سرکار نیوسائی کا دھندے کرنے کا کام نہیں کرتی سرکار بہتر طریقے سے دیش چلے اس پر فوکس کرتی ہیں اور ریلوے پی 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 موڈ کے ساتھ اپنے نیانترن میں چیزوں کو رکھتے ہوئے جو آگے بڑھ رہا ہے میں سمجھتا ہوں سب سے سواگتی ایک قدم ہے اس پر اور طاقت سے کام کرنی کے عوض شکتا ہے کیونکہ ایک بار پی 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 موڈ پر جانے کے بعد بہتر صفدائیں ملیں گی سمیہ کا بہتر پروندن ہوگا اور لوگوں کو جو ایک مان سکتا ہے کہ اچھا ہم پیسہ اگر خرچ کر رہے ہیں ہم کو بہتر صفدہ ملے وہ مجھے لگتا ہے کہ آگے آنے والے سمجھ میں ملنے والی کسانوں کے لیے ریلوے میں کبھی کوئی اسٹھان نہیں ہوتا تھا کبھی ریلوے بھی کسانوں کی بات کرے گا اس دیش میں کسی بہترہ میں سوچا نہیں گیا تھا میں دھنواد دینا چاہتا ہوں ہمارے پردھان منطری جی کا میں دھنواد دینا چاہتا ہوں آپ کے ماتجم سے اس دیش کے پردھان منطری کا کہ جب سے جب سے انہوں نے پردھان منطری کا دائت اس دیش میں کسان اور گریب کی بات ہر جگہ کی جاتی ہے جہاں بھی گنجاش بنتی ہے کسان کی مدد کرنے کا کام ہماری سرکار کرتی ہے ریلوے نے بھی ایک کرسی اتپاد جو پہلے کسان کلپنا نہیں کر سکتا تھا اس کی سبجی اس کے فل فول کا اتپادن یہ کہیں باہر بھیجنا ہے کوئی سنسادن نہیں ہوتا تھا کسان ریل کے ماتجم سے جو پی 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 موڈ میں ایک نیا کانسپٹ آیا ہے مجھے لگتا ہے یہ ریولوجنری نرنے ہیں کرانتی کاری نرنے ہیں اور آگے آنے والے سمجھ میں ریلوے کو سروازک اگر مجھے لگتا ہے کہ کول اور دوسری چیزوں کے بعد میں اگر قرائے سے آمنی ہونے والی ہے تو وہ کرسی اتپاد کے ٹرانسپورٹیشن کی آدھار پر آگے آنے والے سمجھ میں آئے میں بردی ہوگی اور کسانوں کو لاب ملے گا آج کسان فلوں کا اتپادن نہیں کرتا فول کا اتپادن نہیں کرتا اسے معلوم ہیں ہم تیار بھی کر لیں گے تو ہم نرنہار سمجھ پر یہ چیز بھیج نہیں پائیں گے اگر کسی نے جولپور میں کوئی فل تیار کیے ہیں ممی بھیجنے میں اس کا مال یہ رستے میں سڑ جاتا تھا لیکن اب ٹرین کے مادیم سے اس کو کسان ریل کے مادیم سے بہتر گتی کے ساتھ اس مال کو بڑے شہروں تک بھیج سکتے ہیں ریفریزیٹر پارسل بین یہ ایک کولنس سوریج کی طرح ہمارے فریزر کی طرح ایک ٹرین کو ریفریزیٹر ٹرین کے روپ میں اس طرح جو تھنڈے آئس کریم ہیں دوسری چیزیں ہیں فل ہیں ان چیزوں کو اس ریفریزیٹر بین میں بھی ہم بھیجیں گے تو اس سے بھی کسانوں کو بھی اتپادکوں کو اور ریلوے کو تینوں سیکٹر میں اسے لاب ہونے کی امید ہے معنی سے ہم تیجرز ٹرین کا ایک کانسپ یہاں پر لے کر آئے ہے کہ پارٹن اس تھنوں کو جوڑنے کا کام تیجرز ٹرین کرے گی آج ہمارے پاس ہندوستان میں پہلے آدمی کو پلان کرنا پڑتا تھا اگر اسے کہیں پارٹن پر نکلنا ہے تو سوچنا پڑتا تھا کس ٹرین سے جائیں گے بیچ میں کہا جرنی بریک کرنا ہے پھر کون سی ٹرین سے ہم کو جڑنا ہے اب اس کانسپ میں سیدھا آپ کا پارٹن ٹرین اس کو پتا ہے کہ اگر آپ کو راجتھان یو پی سے ہو کے کوئی ٹورزم کے لیے کوئی ٹرین نکلی ہے اس میں یہ سٹیشن کور ہوں گے اگر مدبردیش سے مہاراشترا کے چھتر میں کوئی تیجرز ٹرین چل رہی ہے اس میں یہ ٹورس سینٹر کور ہوں گے تو ہمارے ٹورسٹ کو بھی آسانی ہوگی اور جو یاتری جو پارٹن پر جانا چاہتے ہیں ان کو ایک نردھارت دبستہ کے تحت ان کو ایک پروگرام رہے گا کہ تیجرز ٹرین کو اپیوک کر سکتے ہیں میں آپ کے مادیاں سے مانی ہمارے ریل راجمنتری جی ہم راجمانہ ان سے کہنا چاہتا ہوں جیسے میرا سنسپی چھیتر ہے پچمڑی ایک بڑا ٹورس سینٹر ہے مڑی ستپڑا کی پہاڑیوں میں ہمارا ریزر فورسٹ ہے ستپڑا ریزر فورسٹ اس میں مڑی ایک بیک بارٹل پر بڑا ٹورس سینٹر بنا ہے نرمدہ کے کنارے برمان گھاٹ ہے بڑا ٹورس سینٹر جب لاکھوں لوگ آتے ہیں یہاں پر جو ٹرین جو ریل وے اسٹیشن ان ٹورس سینٹر کو جوڑتے ہیں مجھے لگتا ان کو وقصد کرنی کیا ہو سکتا ہے برمان گھاٹ کو جو ریل وے اسٹیشن کرے لی ہے اس کو اپگریڈ کرنی کیا ہو سکتا ہے جبل پور جون میں آتا ہے وہاں پر سٹوپ ایزز اسٹیشن کا بہتری کرن کرنا یہ بہت آوازش ہے پچمڑی ہمارا پپریہ اسٹیشن ہے اس کو موڈل اسٹیشن میں لیا ہے ہمارے منطرانے نے بہت وہاں کام کیا ہے لیکن ابھی بھی کام کرنی کیا ہو سکتا ہے چونکہ پچمڑی مد بھارت کا اکلوطہ اسٹیشن ہے وہاں ہجاروں کی سنکھیا میں دیسی اور ویدیسی پر تک آتے ہیں ان کو بہتر سفدہیں دینے کے لیے ان اسٹیشن کو بھی اپگریڈ کرنے کی جرورت ہے اور تیجز جیسی ٹرین وہاں روک کر یاتریوں کو سفدہ دینی کیا ہو سکتا ہے سوہاکپور اسٹیشن ہے سوہاکپور اسٹیشن ہمارے ملائی ٹورس سینٹر کا ایک پرمک ریلوے اسٹیشن ہے اس کو بھی اپگریڈ کر کے اسٹوپیزز بڑھا کے بہتر سفدہیں دے کے ہم اس میں کام کر سکتے ہیں اور تیجز جیسی ٹرین ہیں ان کو یاتری ملیں اسٹوپیزز دیں گے ہم بہتر جو آپ کے ٹورس سینٹر ہیں ان سے جوڑیں گے تو سائد ان ٹرینز کی سار سکتا بھی صد ہوگی اور دوسرا جو ایک منترالے نے تیہ کیا ہے ہمارے بیتمنتری جی نے جو لیک کیا ہے بجر بھاشر میں کہ ہم ایک آدرس قرائے نیم کی ایک پالسی بنائیں گے مجھے لگتا ہے اس پر کام کرنے کی آوشکتہ ہے اور سدن میں پیٹھے میرے ساتھی سانسے اس بات سے سہمت ہوں گے کہ اب دو روپے چار روپے کا بھڑھنے سے یاتری کو فرق نہیں پڑتا یاتری کو فرق پڑتا ہے بہتر سفدہوں سے اب ہمیں یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ کتنا بھڑا بڑھا یہ مہتپور نہیں ہے یاتری کو کتنی سفدہیں بڑھ کے مل رہی ہیں یہ بہت مہتپور ہے اس پر چنتن کرنے کی آوشکتہ ہے سواپتی میں ہو دیں ریلوے میں 2020 سے لے کر 2030 کے بیچ میں 50 لاکھ کروڑ کے نویش کی آوشکتہ ہے آپ کلپنا کریے اگر اتنی بڑی راسی 50 لاکھ کروڑ روپے ہم کو ریلوے میں انویسمنٹ کیلئے چاہیے تو اس کے لئے ہمیں پی 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 موٹ پر جانا پڑے گا پرائیٹ سیکٹر سے نویس کرانے پڑیں گے اور کہیں نہ کہیں قرائے کی پالسی کو ہمیں کچھ اس طرح سے لانا پڑے گا کہ یہ سچاروں رخ سے ریلوے کا سنچانن ہو سکے سواپتی مہودے میں آپ کو ادھارن کے روپ میں دینا چاہتا ہوں ایک ایک دوہجار بیس میں جو قرائے بڑھا پورے دیش میں موال چلا ٹیوے فلیش شلتا رہا ہے کہ بھاری بردی اور عام گریب آدمی کی جھب میں ڈاکہ ڈالا آپ کلپنا کریے سادھارن کرایا ایک پیسے پر کلومیٹر مجھے ایک پی نومیل چارج ہے چار سو کلومیٹر ممبئی جانا ہے چار روپے اگر بڑھ گیا کچھ فرق نہیں پڑتا اس دیش میں پانچ سو کلومیٹر میں پانچ روپے کا اگر بھارہ بڑھا اسے کوئی انتر نہیں پڑتا انتر کیول ٹی وی کے اوپر پڑتا ہے اور اس صدر میں جب چرچہ ہوتی اس میں پڑتا ہے ان چیزوں پر کہنے کہنے درام لگانا پڑے گا ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ایک سسٹم کو چلانے کے لیے ایک دیش میں بہتر موستہ دینے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمیں در کنار کرنا پڑے گا مانی سواپتی مہود ہے میں میں سرکار کا دھنوات بھی دینا چاہتا ہوں چار پانچ منٹ سر سیکنڈ سپیکر ہو بھی میں آپ کے مادیم سے منٹری جی کو دھنوات بھی دینا چاہتا ہوں مانی پیوش گویل جی اور راج منٹری جی چار پانچ منٹے ختم میں آپ کا دھنوات بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے لگاتار پانچ چھ سالوں میں کام کیا میں اداہران اپنے سنسدی چھے تکا دینا چاہتا ہوں ہمارے یہاں کیول دو ریلوور بچے ہیں جن کے اوپر ابھی ہم کوئی ریلے فاٹک بچے ہیں جسے ریلوور بچ دے لیں ایک ساتھ نو ریلوور بچ کے اندرمائے پہلے کبھی نہیں ہوا ہندوستان کا سب سے ایسا پارلیمنٹری ایڈیا ہے ہمارا پہنے تین سو کلومیٹر کا جہاں پر انیس بیس ریلوی سٹیشن ہے سیکڑوں گاڑیاں وہاں سے روج گزرتی ہیں دیس کا سب سے بڑا جنکشن اٹار سے ہمارے ہیں آپ کلپنا کریے ہر ریلوور بچ پروشت کرنے کا کام ہماری اسی سرکار نے اسی منطر ریل منسٹری نے کیا ہے ہم ان کا دنواد دینا چاہتے ہیں اور ایک بڑا ہمارے سمسیاتی صحابتی مہدے کی آجادی کے ستر سال کے بعد بھی کئی جگہیں ایسی تھی جہاں سنگل ٹریک تھا ممبئی ہاؤڑا بیزیس ٹریک اس دیس کا اور بیچ بیچ میں چار چار چھے کلومیٹر سنگل ٹریک تھا جہاں ٹرینر لگتار کھڑی رہتی تھی جب ایک دوسری ٹرین کروس ہو جاتی تھی پھر جاتی تھی اسی منطر آرینی منسٹری نے ہمارے مانی پیوش گویل جی کی منطری رہتے ہوئے وہاں پر ڈبل ٹریک کیا ہے الیکٹریفیکشن کر آیا ہے ایڈیسٹل پھول کا نرمان کر آیا ہے ہم اس کے لیے بھی مانی منطری جی کا یہاں پر دھنڈوات دینا چاہیں گے سواپتی مہود ہے میں آپ کے مادیم سے کچھ میرے سنزدی چھتر کے ایشوز ہیں وہ بھی مانی منطری جی کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اندور بودھنی گاڑر وارا ایک نئی ریل لائن ہماری سوکر تھی جس کے لیے لگ بک 32 کرون روپے جاری بھی ہوئے ہیں لیکن وہ اندور سے بودھنی تک ہوا ہے بودھنی سے گاڑر وارا ابھی پروگرام کو روکا گیا ہے میں منطری جی سے آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایناؤنس ہو چکا ہے بھومی پوجن ہوا ہے ہماری پور ویدیش منطری سوشما جی نے اس کو کارکم کو کیا تھا تو سوشما جی میں سب نگوشنا کی ہے اس ریل وی ٹریک کو بودھنی سے گاڑر وارا ہر حال میں جوڑا جائے اس کو آگے بڑھانی کیا ہو شکتا ہے دوسرا مانی میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اسٹیشنز ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا سوہاتپور وارا مہتپور اسٹیشن ہے لوگ لگاتار وہاں مانگ کر رہے ہیں جبلپور جبلپور نئی دلی ٹرین کا وہاں اسٹوپیز ہمارے مانگ کر رہے ہیں کریلی میں اوور نائٹ ٹرین کا اسٹوپیز ملے اس کے لیے ہم مانگ کر رہے ہیں گاڑر وارا ریلوے اسٹیشن ہے وہاں سنگ مطرہ دکشن بھارت کے لیے کوئی ٹرین نہیں ہے سنگ مطرہ ٹرین کے اسٹوپیز کی مانگ کر رہے ہیں اور دوسرا میرا آپ کے مادیم سے انرود ہے کہ سیونی مالبا ایک اسٹیشن ہے مجھے کامائن ایکسپریس کے لیے ہمانگ کر رہے ہیں دوسرا جبلپور بھوپال کے بیچ میں چھوٹے ٹرین چلتی ہے فاس پیسنجر ایک ٹرین ہے جبلپور بھوپال کے بیچ میں اس فاس پیسنجر کو لوکل ٹرین ہے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن ہے جونیٹا اسٹیشن ہے اسٹیشن ہے ان اسٹیشن پر بوہانی اسٹیشن ہے ان چھوٹے اسٹیشن پر کم سے کم لوکل ٹرین کو روکنے کا پراؤدھان آپ کریں گے مجھے ایسی مانی منتریجی سے پیکشا ہے میں ایک وار آگرہ کرنا چاہتا ہوں کتنوں اسٹیشن جہاں سواریاں کافی زیادہ ہیں جہاں ٹرینوں کے اسٹوپیزز ہیں جیسے کریلی ہے سوہاکپور ہے سیونی مالبا ہے ان اسٹیشن پر کوش دسپلی سسٹم بہت ضروری ہے کیونکہ بغیر دسپلی کے بزرگ یاتریوں کو انجن کو کھوجنے وہ اپنا ڈبوں کو کھوجنے میں پریشانی ہوتی ہے کوش دسپلی سسٹم سے یاتریوں کو رہات ملتی ہے میں آپ کے مادیم سے ایک بان کرتا ہوں پناہ ہمیں اس آگرہ کے ساتھ بھوپال سے بینہ اور بھوپال سے ڈالسی بڑے اسٹوپیزززز لوگوں کا آپ ڈاؤنرز کی ایسی منترالیہ سبکشہ کرتا ہوں پناہ میں آپ کے مادیم سے ریل منترالیہ کا مانی منتری جی کا راج منتری انگری جی کا بہت اردے سے آبھار دیکھت کرتا ہوں کہ ریلوے میں بہتر کام آپ نے کیا ہے بہتر سمبھاؤنہ سے آگے آپ بڑھ رہے ہیں